مولا جھٹ پاکستان کی تاریخ ساز فلم ہے اس فلم کی بدولت ہی کئی ایکٹروں کا کریئر بھی بن گیا تھا 45 سال گزرنے کے باوجود مولا جھٹ کی مقبولیت میں کمی واقعہ نہیں ہوئی مولا جھٹ میں سلطان رہی مستوکریشی اور آسیا کے کردار کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی تھی لیکن ایک اداکارہ اور بھی تھی یعنی اداکارہ چکوری نے دار نتنی کا جو کردار ادا کیا تھا اس کو کوئی نہیں بھول پایا یہی وہ فلم تھی جس نے دار نتنی سے چکوری کے کردار کو شہرت بخش دی تھی چکوری کا مولا جھٹ میں اگریسیو سٹائل انتہائی مقبول ہوا تھا ان دنوں تو سوشل میڈیا پر مولا جھٹ کی دار نتنی کے بھی بہت زیادہ چرچے ہیں اور چکوری کو شدہ سے یاد کیا جا رہا ہے یہ وہی اداکارہ ہے جس کی پھر ایک بددوار نے ایک خاندن کو اجار کے رکھ دیا تھا چکوری ہی وہ پاکستان کی پہلی اداکارہ ہیں جنہوں نے گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا تھا اور کوئی اداکارہ تو کیا کوئی اداکار بھی ان کا گھڑ سواری میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ڈانس کی تو وہ ملکہ تھی انہوں نے رکس بچپن سے ہی سیکھا ہوا تھا لیکن جب انہوں نے مولا جھٹ میں اپنے لیے ایک اگریسیو کریکٹر حاصل کیا تو انہیں گھڑ سواری ایک چیلنج کے طور پر قبول کرنا پڑی تھی چکوری کو اس فلم کی وجہ سے ہی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی تھی گھڑ سواری میں بھی ان کا اپنا ہی ایک انداز تھا یہ بات شاید ہی آپ کو جانتا ہوگا کہ پنجابی فلموں میں راج کرنے والی فردوس بیگم انیمن بیگم سائمان نور اور نادرہ جیسی کوئی ایک اداکارہ بھی وہ کام نہیں کر پائی تھی جو چکوری نے کیا تھا اور یہ کام تھا گھڑ سواری کا یہ سب سے زیادہ خطرناک و یونیک کام تھا پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ایک ماہر گھڑ سوار عورت کے طور پر چکوری کے انٹری خود ایک تاریخ ساز کام ہے کوئی ایک اداکارہ اس طور میں نہ پاکستان میں نہ بھارت میں گھڑ سواری میں اتنا ملکہ حاصل کر پائی تھی جو صرف چکوری کو حاصل ہوا تھا اس طور میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی سلطان رہی کو گھڑ سواری میں ٹکر دینے والی صرف ایک ہی اداکارہ ہے اور وہ ہے چکوری جو گھوڑے پر بیٹھتے ہی گھوڑے کو ہوا میں اڑا دیتی تھی چکوری کی کہانی جہد و جہد اور ظلم و ستم کی کہانی ہے مولا جٹ میں چکوری نے اپنے کردار کا مضبوط کرنے کے لیے بڑی جہد و جہد کی تھی اداکار کیفی مولا جٹ میں سلطان رہی کے دوست کا کردار ادا کرتے نظر آئے تھے اس فلم میں کیفی اور چکوری کے دریمان محبت کی پینگیں بڑھ گئیں اور کئی حیران کون رومانوی واقعات بھی سامنے آئے تھے چکوری نے کیفی سے شادی سے پہلے اپنے پہلے شوہر مشتاق چنگیزی سے طلاق لے لی تھی یہ ایک لمبی کہانی ہے جو الگ سے بیان کروں گا کہ سندھی فلموں کے دلیب کمار کہلائے جانے والے مشتاق چنگیزی اور چکوری میں طلاق کیوں ہوئی تھی البتہ ایک حادثہ ایسا ہوا تھا جب چکوری نے سندھ چھوٹ کر پنجاب میں قسمت ازمانے کے لیے لاہور میں ڈیرے ڈالے تو مشتاق چنگیزی چکوری کو سہارا بنا کر خود بھی لاہور کی فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن چکوری بیگم اور چنگیزی میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ایک رپورٹ کے مطابق چنگیزی نے چکوری کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو چھرا مار کر زخمی کر دیا تھا لیکن اس حادثے کے بعد چکوری نے طلاق لے لی اور پھر ان کی زندگی میں اداکار کیفی جیسا ایک باعثر اداکار آ گیا اس بارے میں پرانے شو بیس والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل اس دور میں سلطان راہی نے پہلے چکوری کی مدد کی تھی اور چکوری جب کوشش کے باوجی سلطان راہی کے دل کو فتح نہ کر سکی تو کیفی ان کی زندگی میں داخل ہو گئے کیفی نے چکوری سے پہلے اپنی پرانی ہیورن غزالہ کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اور ان سے بھی کیفی کی اولاد تھی غزالہ نے کم اوبیش تیس سے زیادہ فلموں میں کیفی کے ساتھ کام کیا تھا اور یہی تعلق ان کی شادی کا موجب بھی بنا تھا لیکن مولا جٹ کی شوٹنگ کے دوران گڑھ سواری جب چکوری بیگم کے لیے چیلنج بن گی تو کیفی نے چکوری کے یہ مشکل دور کر دی تھی چکوری کو پہلے گڑھ سواری کا طریقہ سلطان راہی نے ہی سکھایا تھا فائٹر حضرات بھی چکوری کو گڑھ سواری کراتے رہتے تھے لیکن سلطان راہی اپنی دوسری فلموں کی شوٹنگ میں زیادہ مصروف ہو گئے تو چکوری جس طرح گھوڑے کو اپنے کابو کرنے کا ہنر جاننا چاہتی تھی وہ انہیں صرف کیفی ہی سکھا سکتے تھے چکوری نے خود کیفی سے کہا تھا کہ انہیں گڑھ سواری میں ماہر کر دیں تو ایک دن جب مولا جٹ کی آؤٹڈور شوٹنگ ہونی تھی ادھگار کیفی چکوری کو گڑھ سواری کے لیے دور تک لے گئے اور کئی گھنگڈے تک واپس نہیں آئے تھے اس پر ان کے پیچھے فائٹرز کو گھوڑوں پر بیجا گیا فائٹرز نے انہیں امرودوں کے باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھ کر انہیں واپس آنے کا کہا ایسی پھر کئی اور داستہ نے بھی سیٹ سے نکل کر صحافیوں کے کانوں تک پہنچنے لگی اور اس کے افسانے بننے لگے کیفی کو چکوری سے مولا جٹ کی شوٹنگ کے دوران بے پناہ محبت ہو گئی تھی اور ادھر چکوری کا یہ عالم تھا کہ اسے کیفی کے سوا کوئی اپنا سہارا اور محافظ نظر نہیں آتا تھا چکوری نے ٹوٹ کر کیفی سے محبت کی فلم نگری میں اکیلے چکوری کے لیے سفر کرنا بڑا مشکل تھا ادھر جب مولا جٹ ریلیز ہوئی تو دارو نتنی کے چرچے ہر طرف پھیلنے لگے اور اسی دوران کیفی نے چکوری سے شادی بھی کر لی پہلی بیوی غزالہ نے اس پر شدید احتجاج کیا تھا اس بارے میں مختلف طرح کی کیا سرائیاں اور کہانیاں بیان کی جاتی رہی ہیں کہ جب چکوری کے دو بیٹے پیدا ہوئے تو غزالہ نے زبردسی کیفی سے کہہ کر چکوری کو طلاق دلوا دی اور چکوری اپنے بچوں کے ساتھ لاوارس ہو گئی چکوری پر یہ وقت بہت برا تھا اپنے بیٹوں کی پرورش کے لیے چکوری کو دربدر کی ٹھوکرے کھانی پڑی چکوری رکس کی ملکہ تھی اور اس جیسا ڈانس کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا چکوری نے پھر سٹیج پر کام شروع کر دیا چکوری نے حلبت اپنے بیٹوں کو ان کے باپ کے بارے میں کبھی نہیں ورگلائے تھا بلکہ باپ سے محبت کا ہی درست دیا کہا جاتا ہے غزالہ کیفی نے چکوری پر جو ظلم و ستم کیے اور باعزت زندگی گزارنے نہ دی تو قدرت نے غزالہ کیفی اور کیفی کو ان کی زندگی میں ہی سخت تری سزا بھی دے دی کہا جاتا ہے کہ لاہور کے منٹل حسطال میں غزالہ کا ایک بیٹا موجود ہے جو ذہنی مریض بن گیا تھا اور کوئی اس سے ملنے نہیں جاتا تھا اس لڑکے کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی اور وہ چیخ چیخ کر اپنے گھر والوں کو پکارتا نظر آتا ہے اس بارے کہا گیا کہ چکوری کی بددوہ نے اپنی سوطن کا گھر برباد کر دیا تھا اس کو اح لگ گئی تھی اس بارے میں یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ جب کیفی کا انتقال ہوا تو چکوری کیفی کا دیدار کرنے گئی لیکن اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا تھا پھر جب کیفی کا جنازہ قبرستان میں لے جایا گیا تو چکوری کے دونوں کمسن بیٹے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگوں کے ترلے ڈالتے رہے تو خدا ترس لوگوں نے کیفی کی چار پائی نیچے رکھ دی جس کے بعد چکوری کے دونوں بیٹوں نے والد کی چار پائی کو کندہ دے کر قبرستان میں پہنچایا تھا بعد میں جب وقت بدلا تو چکوری کا ایک بیٹا اسد کیفی مشہور ٹی وی اینکر آفتاب اقبال کی خبردار ٹیم میں ان کا ساتھی بن کر اوپر آیا تھا لیکن جب اسد کیفی کو شہرت ملی اس وقت تک چکوری اس دنیا سے کوچھ کر چکی تھی دوستو چکوری کا حقیقی نام خابر سلطانہ تھا چکوری نے اپنے کریئر کا آغاز انیس سو تہتر میں سندھی فلموں سے کیا تھا چند برس سندھی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے بعد اداکارا چکوری لاہور میں اپنے شوہر کے ساتھ آگے تھی اور یہاں ہدایت کا جبید فازل فلم گونج میں چھوٹا سا انہیں ایک رول ملا تھا چکوری کو بعد میں اور بھی کئی فلمیں ملی لیکن انہیں اصل شہرت مولا جٹ سے ہی ملی مولا جٹ کے علاوہ ان کی یادگر فلموں میں لاتھی چار شیشے کا گھر الارم بالے جرم چلان تخت یا تختہ جیدار طاقت میں شریفہ دہشت بدماشی بند بڑا تھانے دار میدان دنگل یار دشمن شیخ چلی بہرام ڈاکوی شیراند پتر شیر ٹکراؤ اور ارادہ جیسی کئی فلمیں شامل ہیں اپنے آخری وقت میں چکوری نے حج بھی کیا تھا اور وہ ایک طویل عرصے تک امراض قلب شگر اور گردوں کی بیماری میں مبتلا تھی اپنے شوہر کی وفات کے بیس سال بعد دو ہزار دس میں وہ فوت ہو گئی تھی مگر پینتالی سال بعد جب مولا جٹ فلم کے چرچے پھر سے شروع ہونے لگے تو چکوری پھر سے زندہ ہو گئی